جہن دوستو بھارت کے مدرسوں میں اور پاکستان کے مدرسوں میں کس طرح کی شکشہ دی جاتی ہے اس کا کمپیرزن اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور پاکستانی رییکشن بھی آپ دیکھیں گے وہیں بھارت کے مدرسے میں بچے راکیٹ لانچ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کا پریکٹیکل ایجوکیشن سکل ڈیبلیمنٹ کے اوپر مدرسوں میں بھی جوٹ دیا جا رہا ہے بھارت کے لیکن پاکستان کے مدرسوں میں کس طرح کی ایجوکیشن دی جاتی ہے آپ پاکستان کے لوگوں سے خود سنیے گا ان کی موجبانی آپ کو یہاں پر سننے کو ملے گا آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں چینل پر نئے ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا یہ انڈیا نئے چک کریں انڈیا مدرس میں یہ روکٹ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اوڑ رہا اور یہ انہوں نے پہلی دفعہ بنایا پانی پر یہ دیکھے کس طرح سے پریچر یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں آپ سنیں مجھے ادھر تو مسواہ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کیلہ کس طرح چھلنا ہے اس کو کس حمد میں رکھنا ہے ٹھیک ہے چاند چاند گول ہے یا چورج گھومرہ زمین کے اردگرد ان میں فسے ہوئے ہیں سارے اسلاموفوبک ہیں اسلاموفوبک ہیں پاکستان کے لئے ہوں گے پھر پاکستان کے لئے نہیں ہے مسلمانوں کے لئے یہ ہندو مسلم فسادات یہ سمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چور لٹے رے انہوں نے ہم نے تفریق ایک بارڈر لینڈ کھینچ ہوئی ہے وہ کہتا ہے یہ ہندو ہے وہ تسکلے طرح باب مارا ہوا ہے اس نے کیا کہ وہ تمہارا مدرسوں کو مدرسوں کے بچوں کو میزائل وار آڑ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نو 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 یہ دوسری شو بھی ہے انہیں کام ہے ایک بہترین انسان پادا کرنا ہمارے پاکستان میں ہم مودی کو نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ان کی پاور سٹرونگ کی ہے اور بس اس طرح ہم کیونی پسند کرتے وہ تو اپنی کنٹری کے لئے بہت اچھا کام کرے اور نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بنتی بھی بہت ہے ان کی سیوائے ہمارے ہماری تو ایسے بھی انڈیا کے ساتھ نہیں بنتی ہے بس غریبوں کا سوچیں انڈیا کے ساتھ تجارت کر لیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں ہمسائے کا حقوق ہوتے ہیں چھوڑ دے وہ برے ہیں آپ تو چھے بندے ہیں ان کے ساتھ اچھا کام کریں تجارت کریں ان کے ساتھ آلو پیاز پھل وغیرہ آئے چلو غریب عوام کو سکھا ساتھ ملے سعودیا خود کہتے کہ پاکستان نے مسلمانوں کا نام خراب کی ہے اب بتائیں تو کیا سعودیا میں بھی اسلاموفو بھی ہے اسلاموفو بھی نہیں ہے پر سعودیا کہ اپنے حالات کون سے ٹھیک ہیں سکول سسٹم جو کہ موجودہ یہاں پر ہائی سکولز ہوتے ہیں اس طرح کا نظام دے دیا تو کیا ہمارے اور ان کے مدارس سٹوڈن کا کوئی کمپیرزن ہے دیکھیں ایک بات ہے کہ ہمارا جو قرآن اور حدیث اور مذہب ہے اس کے مطابق ہمارے مدرسوں میں کام نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اصل بات یہ ہے کہ یہ چودہ سال سال وہ ایک روایتی جو تعلیم ہے اسی کو ان نے جاری رکھا ہوا ہے قرآن بوجید میں بار بار آتا ہے کہ غور کرو غور کرو غور سے مراد ریسرچ ہے اور پوری دنیا میں ریسرچ یہ کامیاب آج کل ریسرچ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو موبائل یہ جو ٹکنالوجی آئی ہے یہ ریسرچ کر دی جائے ہم موبائل استعمال نہیں کر سکتے جنہیں موبائل نکالا ہے یہ یونیورسٹی میں بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے پڑی لکھے لوگ ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہے ہمارے قرآن اور حدیث میں حکم ہے ریسرچ کرو ہمارا زیادہ زورت زیادہ ہے کہ تریس پارے حفظ کر لو حفظ کر لو دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب قرآن موجید لیکن بغیر سمجھے پڑی جانے والی کتاب قرآن موجید اسی وجہ سے ناکام ہے اسی وجہ سے ہم ناکام ہیں قرآن اور حدیث پر ریسرچ کی جائے اور ملکی لیول پہ اور بنالک علامے پہ ایک علماء کا بہت ڈھوڑنا چاہیے جو سلیپوس کا تائین کہہ دے زمانے کے تقاضیوں کو مدنز رکھتے ہوئے انڈیا کا تعلیمی نظام ہم سے بہتر ہے نو 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 ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہے ایکوال ہے ایکوال ہے ایکوال ہے آج تک ہمارے تعلیمی نظام سے پڑھ کر کوئی باہر جا کر کوئی بڑی کمپنی کا سی او کی نہیں بنا میں دس انٹرنیشنل بڑی کمپنی کا امریکن بیس کمپنی کا آپ کو سی او سی انڈیا کی نواز ایک بات ہے میں آپ کو بتا ہوں ہمارے شکوت عزیز بیرا یہ جو یہ کیا کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے لیول کے لوگ ہیں یہ بات نہیں ہے ہمارے لوگ بڑے لیول کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک اور چیز آپ کو بتانا ایک جو پڑے کلیر کل ہے یہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے مدرسوں میں اس کو زمانے موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس کو اس پر کام کیا جائے اور پڑھائی بچوں کو تعلیم کی جائے مسواہ کرنے کا طریقہ ذکھا رہے ہیں کیلہ کس طرح چھلنا ہے اس کو کس حمد میں رکھنا ہے ٹھیک ہے چاند گول ہے چورج گمرہ زمین کے ان میں پھسے ہوئے ہیں کیلے کے چھلکے کو سنبھال کے رکھنا ہے ٹھیک ہے کیلے کی سمد میں رکھنا ہے ٹھیک ہے کیا اس طرح ترقی کرنے لیے جی ترقی تو ہم نے ویسے بھی نہیں کرنی ہاں جی کیسے ترقی کریں گے ہم نے جو کرنی تھی وہ کر لی ہے ستر سالوں میں باقی جو رہتی ہے وہ بھی ہو جائے گی وہاں پہ کچھ گورنمنٹ کی آپلیگیشنز ہیں انڈیا کی انڈیا کی گورنمنٹ کی انڈیا گورنمنٹ جو ہے وہ یہ دنیا کے اندر یہ شو کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ بہت سیکلرزم ہے اور ہم جو ہیں وہ تعلیم کے لیے لوگوں کو دیکھیں ہم نے اسلامی تعلیم کو کتنا ہائیر اپ ہائیر اپ کر دیا مسئلہ یہ نہیں ہے اس تعلیم کا مسئلہ جو ہے یہ بلکل اور بلکل نیجی اور سماجی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو کہ یکسا نظام تعلیم جو ہے وہ پورے پاکستان میں رائج کیا جائے اور اس میں مدرسوں کو بقیدہ ریجسٹر کر لیا جائے میں نے کمپیریزن کرنے کے انڈیا کے ساتھ یا انڈیا تعلیم نظام کے ساتھ یہ پرپس تھا کہ مدارس وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے ہم اپنے مدارس کے بچوں کو صرف نادرہ پڑھا رہے ہیں میرے بات سے آپ سیکنڈ کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے نہیں پتا صرف اور صرف وہ نادرہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا معنی نہیں پتا کہ وہ اوپر سے جس نے بھیجا ہمیں جو ہمیں کہنا چاہ رہا اس کی ہمیں سمجھ نہیں ہے تو وہ چیز پڑھی جانے پڑھی جا رہے ہیں تو اس کا کوئی بینیفٹ میں تو ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں تھوڑی اپگریڈ ہونی چاہیے یا نہیں چیزوں میں بلکل اس میں اپگریڈ ہونا چاہیے مدارس کو اپنے آپ کو انٹریکٹ کرنا چاہیے دوسرے تعلیمی نظام کے ساتھ اور دوسرے تعلیمی اداروں کے ساتھ اور دوسرے تعلیمی اداروں کو مدارس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہیے تاکہ ادھر کے تعلیم علم ادھر اور ادھر کے تعلیم علم ادھر آ کے انٹرچینج کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں ہم نے جو علیت کی پسندانہ پاکستانی چاہتے کیا ہے پاکستانی بیسکلی چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ اچھا ریلیشن بنے لیکن ریلیشن کیسے بنے گا کیونکہ مدارسوں میں یہی شکشہ دی جاتی ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے ہمیں بھارت کو برباد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ سب پہلے سے جہر ان کے جہنوں میں بھرا گیا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ آگے کی جنریشن کو بھی اسی طرح کی شکشہیں دے رہے ہیں جس طرح کی شکشہ ان کے ملا مولوی کو ملی ہے وہی شکشہ آپ نے بچوں کو ہی دے رہے ہیں مدارسوں کے اندر اور مدارسوں میں کس طرح کا کام ہوتا ہے آپ کو جرور پتا ہے مدارسوں میں سیٹیپکٹ دینے سے پہلے بولا جاتا ہے کہ نارا کھولو تب تمہیں سیٹیپکٹ ملے گا اس طرح کے بیانات آپ نے پہلے کے کئی ویڈیوز میں دیکھیں جہاں پر ناجی علاقہ نے مدارسوں کا پورا ایجوکیشن سسٹم کس طرح سے چلتا ہے پورا بتایا ہے لیکن بھارت کے مدارسوں میں لگاتار آپ کو کچھ نیا دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں سعودی عرب جسے عالم اسلام کہا جاتا ہے وہ اپنے یہاں پر کتنے چینجز کر رہا ہے اپنے بچوں میں رمیان مہابارت جیسی ایجوکیشن وہ ڈال رہا ہے وہیں یوگا کی ایجوکیشن ان کو دی جا رہی ہے جس طرح سے بولیوڈ کے کنسرڈ وہاں پر ہو رہے ہیں سینیما ہالز وہاں پر اوپن ہو چکے ہیں آئی پیل کا آگاج ہو چکا ہے سعودی عرب لگاتار گروت کر رہا ہے سعودی عرب میں اب ٹوریسٹ کی سنکھیا ہر سال انکریز ہو رہی ہے کیونکہ سعودی عرب اپنے آپ کو دنیا کے حساب سے ہی سمیہ کے حساب سے ڈالتا ہوا دیکھ رہا ہے جو سمیہ پر نہیں چلے گا اس کا بھی یہی حال ہونا ہے جیسے نوکیا کا ہوا تھا نوکیا نے سمیہ پر ڈبلیمنٹ نہیں کی اپنے پونس پہ اور نوکیا مارکٹ سے گائب ہو گیا اسی طرح کا پاکستان کا بھی رہے گا اگر پاکستان سمیہ پر دنیا کی ایڈوکیشن کو دنیا کی ٹکنولوجی کو ایڈ اپ نہیں کرتا ہے اپنے بچوں میں وہ ایڈوکیشن نہیں ڈالتا ہے تو سٹون ایج کی طرف جانا ان کا نشجد ہو چکا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ جرور کمنٹ کیجئے گا اور پاکستانی رییکشن کے بارے میں اگر آپ کو اچھا کہنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں اور اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے دیکھنک یو جائے ہن جائے بھارت